اس طرح سے توڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی بڑی واردت اپنے آپ میں شرمناک ضرور ہے لوگ مندر میں آتے ہیں بھگوان کا عاشرواد لینے کے لیے لیکن یہاں سے گلہ توڑ کر تمام جو پیسے ہیں وہ لوٹ پارٹ کر کر جو بدماش ہے وہ چلے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو وہ صدر تھانے سے آیا ہوا بتاتے ہیں کہ ہم صدر تھانے سے آیا ہیں اور جو تمام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھگوان کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں یہی سے لوگ اپنے لیے منتیں مانگ کر جاتے ہیں یہی سے لوگ اپنے گھر کی سکھ سمریدی مانگ کر جاتے ہیں لیکن جو بدماش ہے شہر میں ہوں آنکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے گاؤں بڑوتا سے جہاں پر ایک بہت سدھ مندر ہے اس کے مہنت کے ساتھ مندر کے جو مہنت ہے وہ فیلال آپ لائف تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو مہنت ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ کل رات کو پولیس کی وردی میں جو لوٹ پارٹ ہے وہ کی جاتی ہے ڈکیتی ہے وہ کی جاتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو آروپی ہیں وہ سبھی پولیس کی وردی میں آئے تھے کیا کچھ پورا ماملہ ہوا ہے کیا کچھ پوری واردات ہوئی ہے آپ نے آپ میں ایک بڑا ماملہ ہے کہ مندروں میں پہلے بھی جو لوٹ پارٹ ہے اس طرح کی گھٹنائیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں لیکن ایک مہنت کے ساتھ کس طرح سے ایک بڑی واردات ہوئی اور وہ بھی پولیس کی وردی میں آئے تھے مندر جی کیا کچھ یہ پورا ماملہ ہے آپ کے پاس بتایا جارے کہ کل پولیس کی وردی میں کچھ لوگ آئے تھے رات کو کیا کچھ کہا آپ کو اور کیا واردات ہوئی ہے کب کی بات ہے میں رات کی جی ایک بجے کی جی تو یہ درواز میں یہاں سو رہیاتا دی جی تو میرے کو ٹھاکا ہوں آپ پرلے مندر میں لے گے جی تو بولے میرے پاس بیٹھ گے دو آدمی جی بلے یہاں بیٹھ رہو تو بھراو ہے نا باقی مجھے اپنے تلاسے لیے نا کہ بلے ہم سادت تھانے جا رہے اور یہاں گاندہ رکھا ہوں گانجا رکھا ہوئے نشہ رکھا ہوئی ایسا کھا ہوں پھر کیا ہوں مجھے بلے ہم تلاسے لیوں گے مجھے لے لو تو بھرونا کچھ پایا نہیں پھر وہ اپنا مجھوں سمان دے رہا دے گی کہ یہ گاہ دے رہا دی اور یہ پیسے تھے مہے لے گی کتنے لوگ تھے میں ہوں گا جی سات 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 لوگ تھے سبھی نے پولیس کی وردی ڈالی جی سبھی پولیس کی وردی پر رہے سبھی کیا پورا نام آپ اپنا بولتے ہیں بریج مون جی بریج مون جی جس طرح سے مندر کے اندر یہ واردات ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب مندروں کے اندر اس طرح سے بدماشوں کے حوصلے بلند ہے پھر تو کوئی بھی شہر سرکشت ہی نہیں ہے نا جی سرکشت کوئی بھی نہیں پھر دیکھئے آپ جو دکیت آتے ہیں کس طرح سے جو کنڈیاں ہیں وہ بھی یہاں پر گرا کر چلے جاتے ہیں جو دروازہ ہے وہ زور سے کھڑکایا جاتا ہے ہلایا جاتا ہے اس کے بعد کنڈی بتائی جارہے ہیں کہ اپنے آپ کھل جاتی ہے ہمارے سات گاؤں کے کچھ اور لوگ موجود ہیں سر مندر کے اندر اس طرح کی بڑی واردات ہونا اور مہنت جی کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہونا کیا کچھ لے گئے ہیں وہ لوٹ پارٹ کر کے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ نیندینیا ہوئی ہے اگر جو مندر گردواروں کو بھی لٹا جائے گا توڑا جائے گا تو اس سے نیندینیا کوئی گھٹنا نہیں ہے اور بڑے ہمارے مندر کے جو مہنت ہے ان کو بندک بنا گا ہے بندک بنا گے ان کو جھوڑ دیا جھوڑنے کے بعد لوٹ پارٹ کیا ہے ڈکیتی کی ہے سرمہ علماری توڑ کو اس میں سے پچیس تیس جار روپے نکال لے ہیں پھر دوسرے ککش میں مندر میں گیا ہے وہاں کا رادہ کھرشن کے مندر سے وہ جو گھلک ہوتا ہے لوگ سردہ سے ڈالتے ہیں اس کو توڑ کے اس سے بھی لٹا گیا ہے تو اور پلیس ہاں 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 مہارات جی بتا رہے کہ ان کے کانڈوں کے تھے سونے کے جو کنڈل تھے وہ بھی کانڈوں سے اکھاڑ کے لے گئے مرکی اور ہاتھ کا ایک کڑا تھا جو کڑے کو بھی لے اتار کے لے گئے چندی کی یہاں جو تاگڑی ہوتی ہے اس کو بھی اتار کے لے گئے ہیں تو پولیس آئی ہے سب سے ہاں پولیس آئی ہے اللہ کمان سارے پولیس تو سب ہی آئے ہیں سیف سالالہ ہے آسان سے آئے ہیں پولیس ٹوٹل آئی ہے بھائی مندر کے واردے تھے کیا کچھ مانگ کریں گے اس سمیں جس طرح کا محول چل رہا ہے کیا کچھ مانگ کریں گے ایسے لوگوں پر کڑی کاروائی ہونی چاہی ہے کیا کچھ انہوں نے بتایا کہ کہ کہاں سے تھانے سے آئے ہیں اور آپ صبح پہنچ جانا آپ اور اور سارا کچھ لوٹ پارٹ کر کے چلے گے مہاراج کو بند کر کے گئے ہیں یہ پہنچے تھے سمسیر ہے یہ بھی موکے پہنچ گئے تھے پھر باپا کا میڈیکل بھی کروایا ہے اکی ڈی ایس پی شاہ بولو بھی میڈیکل کروا ہو نہیں سی سی ٹیو مندر میں تو ہے نہیں ہے جو باہر لگے ہویا ہے جو گھروں میں لگے ہیں ان کو چیک کریا وہ ادھر سے کوئی چیز دکھائی نہیں دی ہے ہاں علماری علماری ہاں دکھاتے ہیں کہ جو علماری ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوٹ پارٹ ہوئی ہے یہ لائیو تصویر ہے اس میں آپ آئی بن ٹونٹی فور پر دیکھ رہے ہیں کرنال کے بڑوتا گاؤں کی یہ لائیو تصویر ہے مہنت جی کا جو نیجی ککش نیجی روم ہے وہاں کی آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر کافی بڑی سنکھیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوٹ پارٹ ہے وہ کی گئی ہے پچیس سے تیس ہزار روپے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاتے ہوئے بدماش یہاں سے لے گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کو انہوں نے صدر تھانا جو صدر تھانا ہے اس کا پولیس کرمچاری بتا کر اس طرح سے اس لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے مندر دکھائیں گے جی ایک بار جہاں پر پوری واردات ہوئی ہے مندر جی ایک بار آ جائے یہ ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہنت جی ہیں ان کے ساتھ یہ پوری لوٹ پارٹ ہوئی ہے اور مندر کا پورا دیکھ ریک کا جو کام ہے وہ مہنت جی کرتے ہیں اور مندر کے اندر جا کر کس طرح سے جو گلہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو بدماش ہے انہوں نے توڑا کہیں نہ کہیں اور وہاں سے بھی پورا جو واردات ہے کر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگوان کا گھر جو بھگوان کا گھر ہے اسے بھی بدماشوں نے نہیں چھڑا اور وردی ڈال کر پولیس کی وردی ڈال کر کس طرح سے واردات کو انجام دے کر یہاں سے کھلے عام چلے جاتے ہیں حالانکہ بتایا جا رہے کہ جو پولیس ہے وہ موقع پر ضرور پہنچی تھی ایف ایس ایل ٹیم موقع پر آئی تھی اور اس مندر میں جو بھی لوگ یہ واردات کر کر گئے اگر کسی کو بھی اس کی جان کر رہی ہو تو کرنال پولیس سے سمپر کر سکتا ہے میری آپ سبھی لوگ اسے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کرنال کے بڑوتا گھاؤں کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک بڑی جو واردات ہے وہ ڈکیتوں دوارہ انجام دی جاتی ہے اور اب مندر کے اندر آپ دیکھیں کہ اسی مندر کے اندر جو بدماش ہیں وہ لوٹ پارٹ کر کر چلے جاتے ہیں اسی مندر کے اندر آپ کو میں بتا دوں کہ لوٹ پارٹ کر کر جو بدماش ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں میری آپ سبھی لوگ اسے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہی سے ساتھ کے ساتھ ضرور شرکے رہے ہیں کیا ہوا جی آپ نے یہاں پر بندگ بنا مجھے یہاں سے پولیشوالہ بھی ٹھڑے ایک یہاں کھڑیا تھا اور میں یہاں بٹھا رکھا تھا جوتے بغیرہ اتارے تھے انہوں نے جوتے نہیں اتارے تھے تو آپ کو شک نہیں ہوا محمد جی بھی پولیسوں نے نہیں آئی ہے اس طرح سے کام پڑی نہیں دیکھے نہیں جی کھتی کامرہ وغیرہ بند کر گئے تھے کامرہ لگا گیا ہے تاریخ بھی لے گے دیکھ سکتے ہیں کہ مندر کے اندر جہاں ماں ویشنوں کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسی مندر کے اندر جو بابا ہے ان کے ساتھ پولیس کی وردی میں لوٹ پارٹ کی جاتی ہے اپنے آپ میں بہت ہی دکھد ہے مندر کے اندر اس طرح سے جو واردت ہے وہ کر کر جو بدماش ہیں ڈکیت ہیں وہ چلے جاتے ہیں فیلال سر اور بھی دیکھیں جو گلہ ہے وہ دکھا رہے ہیں جو ڈکیت تھے وہ گلہ کیس طرح سے توڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی بڑی واردت اپنے آپ میں شرمناک ضرور ہے لوگ مندر میں آتے ہیں بھگوان کا آشرواد لینے کے لیے لیکن یہاں سے گلہ توڑ کر تمام جو پیسے ہیں وہ لوٹ پارٹ کر کر جو بدماش ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو وہ صدر تھانے سے آیا ہوا بتاتے ہیں کہ ہم صدر تھانے سے آیا اور جو تمام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھگوان کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں یہی سے لوگ اپنے لیے منتیں مانگ کر جاتے ہیں یہی سے لوگ اپنے گھر کی سکھ سمریدی مانگ کر جاتے ہیں لیکن جو بدماش ہیں اس طرح سے واردت کو انجام دے کر چلے جاتے ہیں سر مندر کے اندر اس طرح کی جو واردت ہونا ہے اس سے تو کئی نہ کئی لگ رہا ہے کہ جو انسانیت ہے وہ کئی نہ کئی ختم ہو چکی ہے اب تو کچھ یعنی اس کے بعد کیا بچتا ہے بہت ایسی ہے جب سرکار مندر سناتن کے نام پہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتی ہے ایسی ایسی جنگ ہے یہ اتنی بڑی واردات سوالیاں نیسانے کھڑی کرتے ہیں سب کارون سوالیاں نیسانے کھڑی کرتے ہیں پرساسن پہ بھی پولیس پہ بھی یہ نیندنیاں گھٹنا اس پر کاری گھٹنا اونی نیچی ہے اب کیا مانگ کرتے ہیں سکت سکت کاروائی کی مانگ کرتے ہیں اور جلد سے جلد وہ بدماش آپ پکڑے جانے چیز ہے جلد سے جلد بدماشوں کی جو مانگیاں وہ یہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گاؤں کے لوگ پلس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہیں جانچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ پوری جو واردات ہے وہ کس طرح سے ہوئی اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے میری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں سیاہ یہ کہ جو تمام ٹیمیں ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ موقع پر صبح بھی آئی تھی ڈی ایس بھی خود موقع پر آئے جنہوں نے پولس کی وردی ڈال کر اس طرح سے واردات کو انجام دیا ہے میری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے آپ میں ایک بڑا معاملہ ہائی پروفائل معاملہ ہے کرنال کے بڑوتا کا کیونکہ آج مندر لوٹا گیا ہے کل کو کسی کے گھر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور پولس کی وردی میں یہ سب کچھ کرنا کافی آسان رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک مندر کے اندر ڈکیتی کی جو واردات ہے اس کو انجام دے گا اور وہ بھی ایک مند کو بندک بنا کر ان سے پیسو کی لوٹ کر کر اور جو بھی گلے تھے یہاں پر مندر کے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ لیا گیا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ پولس کب تک اس پورے معاملے کا پردہ فاش کر پاتی ہے کب تک یہ ڈکیت پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد کھلاسہ ہو پائے گا کہ اس طرح کی کتنی وارداتوں کو یہ لوگ ابھی تک انجام دے چکے ہیں میرے آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایبن 24 میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے بڑوتا گاؤں سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا واد